محمد صلی اللہ علیہ وسلم نورِ نگاہِ خاجگاں خاجہ فخر الدین رحمتوں کا آسمان خاجہ فخر الدین راجہ ہو سروان کے آپ کے ہمیں غلام اپنا دکھا دو آستان خاجہ فخر الدین آپ کو سروان شریک کی زیارت کرائیں جہاں سلطان ہند خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے بڑے صحبزادے حضرت خاجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کا نورانی دربار ہے حضرت خاجہ فخر الدین احمد ابو خیر رحمت اللہ علیہ کی ذات و صفات ایک مینا رائے روشنی ہے گنجینہِ عرفان ہے حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے خاندان کو ایک نمائی حیثیت حاصل ہے اس خاندان کے افراد کی رگوں میں حسنی حسینی خون دور رہا ہے خاجہ فخر الدین کے دادا خاجہ غیاس الدین خسینی سید ہے وہ حضرت علی کرام اللہ وجہ کی اولاد ہے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ آپس میں خالہ ذات بھائی ہے خاجہ فخر الدین کی پیدائش آپ کی ولادت با سعادت پانچ سو اکیانوے ہجری میں ہوئی آپ اپنے والد خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحب زادے ہیں آپ کے تین بھائی اور ایک بہن تھی خاجہ حسام الدین ابو صالح رحمت اللہ علیہ بی بی امت اللہ کے بطن سے پیدا ہوئے وہ عبدالوں کی صحبت میں داخل ہو گئے جن کا مزار جائپر سامبھر میں ہے آپ کے دوسرے فرزند خاجہ زیعودین ابو سعید کی والدہ بی بی اسمت اللہ رحمت اللہ علیہ ان کے عمر پچاس سال کی ہوئی ان کا مزار خاجہ سلطان ہند کی درگاہ لب جھالرا سایا گھاٹ پر زیارت خاص و عام ہے خاجہ فخر رحمت اللہ علیہ کی ایک بہن تھی بی بی حافظہ جمال جو اپنے والد خاجہ مین الدین رحمت اللہ علیہ کی اکلوتی صاحب زادی ہیں ان کی والدہ ماجدہ بی بی امت اللہ ہیں ان کی شادی شیخ رضی الدین عرف عبداللہ سے ہوئی تھی جو قاضی حمید الدین ناغوری کے صاحب زادے تھے ان کا مزار اپنے والد حضرت خاجہ غریب نواز کے بائیں طرف میں ہے خاجہ فخر الدین کی تعلیم و تربیت آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد حضرت خاجہ مین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے زیرے نگرانی ہوئی آپ نے اپنے والد کے سائے رحمت میں پرورش پائی علوم ظاہر اور علوم باطن سے آراستہ ہوئے آلہ درجے پر فائز ہوئے آپ خاجہ مین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے توجہ خاص سے بہرہ مند ہوئے خاجہ غریب نواز نے آپ کو چشتیہ سلسلے کے ذکر و افکار تلقین فرمائے آپ خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے خاجہ فخر الدین ابو خیر رحمت اللہ علیہ عبادت اور ریاضت میں وقت گزارتے تھے فخر و درویشی آپ کا شعار تھا قناعت کی لازمال دولت سے مالہ مال تھے خاجہ فخر الدین نور و نکھت خاجہ مہین ذات اقدر صاحب کی فخر زمانہ فخر دین قدب عالم خاجہ سروار فخر خاجگان نور سے ہے آپ کے روشن شہاد دین مبین وسال خاجہ فخر الدین حضرت خاجہ فخر الدین ابو خیر رحمت اللہ علیہ ایک عرصے تک کھیتی باڑی کرتے رہے پیغام حق سناتے رہے آپ پانچ شابان چھے سو اکسٹھ ہجری کو رحمت حق میں پیوست ہوئے وقت وفات آپ کے عمر ستر سال کی تھی یہ کہا جاتا ہے خاجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کا بسال خاجہ غریب نباز رحمت اللہ علیہ کے بیس سال بعد ہوا آپ کا مزار فیض و برکات کا سرچشمہ ہے آپ کا عرص مبارک ہر سال بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے آپ کے والد خاجہ غریب نباز رحمت اللہ علیہ کے درگاہ سے تین شابان کو چادر بیگمی داران سے روانہ ہوتی ہے سرواع میں چادر آپ کے مزار پر پیش کی جاتی ہے چھے شابان کو قل شریف ہوتا ہے لنگر کا معقول انتظام ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں ظاہرین دور دور سے آستانہ خاجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ میں آتے ہیں ہزاروں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں یہاں کے مناظر سب ہی کے دلوں کو منور کرتے ہیں یہ سرواع شریف شروع میں جنگل بیاباں ہوا کرتا تھا لیکن خاجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے یہاں آنے سے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل ہو گیا آپ کا مزار ابتدہ میں کچھا تھا آج درگہ شریف گھنی آبادی کے دربیان موجود ہے آپ کی درگہ ایک عظیم شہکار بن گئی چاروں طرف چاندی کے دروازے سنگ مرمر کی بنی مہرابیں سفید سنگ مرمر کی دیواریں اور اس پر دلکش نقاشی اور فرش بھی سنگ مرمر پتھر کے دربار کے علاوہ بلند دروازہ ایک سو ایک فیٹ جو سنگ مرمر پتھر سے بنایا گیا ہے دیکھنے والوں کو اجمیر کا نمونہ پیش کرتا ہے بڑی ہی شان و عظمت سے خواجہ فخر الدین کے دربار میں جھنڈا چڑھایا جاتا ہے اور عظیم شان جلوس نکلتا ہے